اس سے پہلے کہ میں ان بریئرز پہ بات کروں سعودی رب کی بات ہے ایک لڑکا تھا کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے جب دیفرنٹ جو پونڈ ویب سائٹس تھیں وہ سبسکرپشنز مانگتی تھیں تو آپ کو ایمیلز بیشتے تو اس میں کانٹینٹ کے ساتھ تو وہ اپنے دوستوں کو فارور کرتا تو اس نے آٹومیٹک سکیجول پہ لگا دیا اس کو کہ ایس سونے سی ریسیوڈ دا ویڈیوز فرم دی ایڈ ویب سائٹ اس نے اس کو آگے اپنے سارے دوستوں کی جو ایک لمبی ایمیل کی لیسٹ تھی جن نے کہا تھا کہ ہم سب کو بھیجو اور ایمیلز کٹے کی اور لیسٹ بنائی اس کا آٹومیٹک سکیجول میں ڈال دیا کہ جب بھی مجھے یہ چیز ریسیوڈوں میں ان کو بھیج دے کروں دن گزرتے گئے لوگ کہتا ہے یار تو چیت ہے اور بڑا انجوائی کریں اور یہ تو وہ اللہ معاف کرے گناہوں میں ایک پلیجر تو رکھا ہے جس کی بیئی سے ہر بندہ اس کے طرف جاتا ہے ultimately he died کچھ دن بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی مشایخ کو بولا کہ فلاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے جنازہ پڑھا گیا اس کو دفنا دیا گیا انہیلاللہ وینہیلی راجعون اور وہ دفنا دیا گیا ہفتہ ابھی گزرے نہیں تھا تو اس شخص کے جو لڑکا مر چکتا ہے اس کے طرف سے ایمیل آئی دوستوں کو ساری ویڈیوز وہ تو حیران ہو گیا کہ وہ تو مر گیا لیکن ویڈیوز کس نے بیجی تو ان میں سے کسی نے کہا کہ یار اس سے تو آٹومیٹیس سکیجل پر لگائے باتا کچھ لوگوں نے دیکھیں کچھ لوگوں نے ان کے کامپ کیا جسم اور وہ شیخ کے پاس گئے شیخ جو ہمارا دوست مر گیا فوت ہو گیا وہ اپنی قبر میں ہے اور اس کے ایمیل سے ہمیں ویڈیوز آ رہی ہیں تو ہم کیا کریں تو شیخ نے کہا کہ کچھ سلوشن نکالو کسی سوفٹی ڈویلیپر کے پاس جاؤ کسی ہیکر کے پاس جاؤ وہ لوگ ٹرائے کرتے رہے کرتے رہے کوئی ریزلٹ ان کو نہیں ملا اگلے ویک پھر وہ اپنی قبر میں ہے وہ شخص اور یہ لوگ اس کی طرف سے ایمیلز ریسیف کر رہے ہیں with فلدی ویڈیوز جو کہ ان کی ایمان کو برباد کر رہی ہیں شروع میں تو لوگوں نے کہا کہ ہم بائیک آٹ کرتے ہیں نہیں دیکھیں گے ultimately جب اس کی موت کو وہ بھول گئے تو وہ بھی دیکھنا شروع ہو گیا اور اپنی وہ قبر میں کیا کماتا رہا وہ آپ بہتر جانتے ہیں ہم لوگ بھی نا جب زورے جالیت مجھے یاد ہے ہمارا ہم لوگ بھی نا کوئی اچھی چیز دیکھی سونگ کوئی مووی دیکھی کوئی بری چیز بھی دیکھی فورا سے دوستوں کو شیئر کی اس کے نام اس کے لنگ اس کی ویڈیوز کو یہ چیز وہ چیز کلالے دیکھ چک کر not realizing کہ شاید میں تو مسجد میں چلا جاؤں گا یا میں مسجد میں جا کے عبادت کر رہا ہوں لیکن جو لڑکے ہیں جو میرے دوست اگر وہ دیکھ رہے تو مجھے گناہ مل رہا ہے اس کا even if i'm sleeping وہ دیکھ رہے ہیں گناہ مجھے مل رہا ہے even if i'm dead وہ دیکھ رہے ہیں گناہ مجھے مل رہا ہے and same goes for اور آج کل کی جتنی بوری چیزیں گناہوں کی چیزیں ہم لوگ کس طرح سے easy lead کو شیئر کرتے ہیں on facebook instagram twitter پہ not realizing the fact کہ زندگی میں بھی ہمارا جو ایک گناہوں کا جو بک ہے اس پہ لکھے جا رہے ہیں فرشتے لکھتے جا رہے ہیں and thanks to social media جس کی وجہ سے تو ہر وقت پہ فرشتے لکھ رہے ہیں نیکییں بھی ایسی بات کوئی شخص ایک حدیث شیئر کرتا ہے فیس بک پہ اس کے پانسو دوست ہیں ہزار دوست ہیں انہا ہزار میں سے بھی تین سو نے پڑی اور انہوں نے سے پچاس نے بھی عمل کیا اس پہ سبحان اللہ پچاس لوگوں کا عمل اس کے کاؤنٹ میں آ رہا ہے صحیح جس دور سے گزر ہے نا یہ بڑا عجیب دور ہے I pray کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچا لیں اور ہمیں وہ وہ عمال کرنے کی تحفیق دیں جو کہ ہمیں اللہ کے نبی کے ساتھ نصیب فرمائیں قیمت کے دن اور جد الفردوس اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی گناہوں کو ماف کر دیں جو ہم سے غلطیاں کوتائیاں پاس میں ہو گئیں ان سب کو بخش دیں اور آئندہ ہر قسم کی گناہ سے بچا لیں